میں نے کلر کہار گیا نمک کی کان کے اندر وہاں ایک صاحب مجھے ملے مجھ سے کہنے لگے میں نے آپ کا ایک وظیفہ آزمایا ہے اور اس سے مجھے بڑا فیدہ ہوا اور میں نے بے شمار لوگوں کو بتایا کہا کہ جن لوگوں کے بچے معذور ہوتے ہیں نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں ان کے مجزوں کے ہاتھ پاؤں ٹیڑے ہوتے ہیں یا ہاتھ پاؤں ان کے یا زبان سے بھول نہیں سکتے بیچاری معذور ہوتے ہیں اکثر ان کو سی پی چائلڈ بھی کہتے ہیں مخلف نہ ہوں کہا کہ یہ میرا آزمودہ ہے میں اب بھی اسی کے لئے آیا ہوں کہا نمک کا ایک ڈلا لے لیں نمک کا ایک ٹکڑا لے لیں سرخ نمک ہو سرخ نمک بلکہ سستہ ہوتا ہے بلکل سرخ نمک ہو اس کو سرخ کپڑے میں سات تہیں لپیٹے سات تہیں لپیٹے اور نمک کہنے لگے اتنا ہو جتنا بیگن ہوتا ہے بڑا سا بیگن نہیں ہوتا بتاؤں بیگن اتنا اور کہنے لگے کہ اس نمک کے اوپر اس نمک کے اوپر فجر کی نماز کے بعد اور اثر کی نماز کے بعد اس کا تجربہ تھا کہ تین سو تیرہ بار یا لطیف یا ودود پڑے ہیں اس کا تجربہ تھا اور میں نے اسے کہا کہ اگر ایک سو اکیس بار بھی پڑھ لیں تو بھی تاثیر وہی ہوگی کہنے لگے آپ کو تجربہ میرا تجربہ یہی ہے جس کے بچے معذور پیدا ہوتے ہوں جن کے ہاں ایک اور کیس بھی بتایا اس نے انہیں کہا بعض بچے صحت مند ہوتے ہیں اور یہ کیس میرے پاس بھی بہت آئے چھوٹے چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں چھوٹے جب بڑے ہونا شروع ہوتے ہیں ان کا نچلا دھڑ ختم ہونا شروع ہوتا ہے پہلے وہ سہارے سے اٹھتے ہیں پھر بغیر سہارے کے بھی حتیٰ کے ایک وقت ہوتا ہے کہ نچلا دھڑ ختم ہوتا ہے کہا ان کے سرحانے یہ نمک رکھتے ہیں اس نمک کے اوپر بیٹھ کے پڑھیں فجر کے بعد اور میں نے تعداد جو بتائی وہ ایک سو اکیس اور اثر کے بعد صرف اکیس یا لطیف ہو یا ودو اور کہا کہ یہ مسلسل پڑھتے رہے ہیں میں نے جو تعداد بتائی لوگوں کو وہ یہ بتائی کہ ایک سو اکیس دن پڑھیں ایک سو اکیس دن کے بعد اس بچے کے پورے جسم پہ ناف سے اوپر ناف کے اوپر یہ کپڑے سمیت نمک اس کو ملیں پھر اگلے ایک سو اکیس دن شروع کریں اور اس نمک کا جتنا وزن ہو اتنی مٹھائی تقسیم کر دیں جتنا اس نمک کا وزن ہو ٹھیک اتنی میٹھی چیز تقسیم کر دیں پھر اگلے ایک سو اکیس دن پڑھیں پھر اس کے بدن پہ ملیں اور جتنا اس کا وزن ہو اس نمک کا اتنی میٹھی چیز تقسیم کر دیں اس طرح مسلسل کریں میں نے بڑے معذور ٹھیک ہوتے دیکھ مجھ سے کہنے لگا میں یہاں نمک لینے آیا اب میں کیا کرتا ہوں لوگوں کو نمک بنا کے دیتا ہوں بقیدہ اور لوگ مجھے میرا حدیعہ دے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں نمک بھی لے آئیں آپ سرخ اور سرخ کپڑا بھی لے آئیں سوتی سرخ کپڑا ہو اس پہ سات تہیں اس کپڑے پہ چڑھائیں اور سات تہیں چڑھا کر اور اس کو اس بچے کے سرحانے مسلسل نمک پڑھ رہے اور اسی کے اوپر جو ہے جب بھی پڑھنا ہو سامنے رکھ لیا پڑھ لیا پھر بچے کے سرحانے رکھ لیا سامنے رکھ لیا پھر بچے کے سرحانے رکھتی یہ دو لمحات ایسے ہیں اثر اور فجر کے لمحات یہ ہماری زندگی میں رزق بھی لائیں گے دولت بھی لائیں گے عزت بھی لائیں گے صحت بھی لائیں گے نسلوں کو معذوری سے بچائیں گے اور نسلوں کی معذوری سے کہ اولاد نہیں ہے اس دکھ اس غم سے بھی بچائیں گے یہ دو لمحات ایسے ہیں اور ان دو لمحات کی قیمت بڑی طاقتور ہے ان دو لمحات کا نظام بڑا کامیاب ہے جس کو سمجھا جائے اور جس کی اکل میں چلی جائے بہت طاقتور ہے میں مجھے اس کے بڑے تجربات ہیں یہ جو آپ یا لطیفو یا ودوتو کا کالی دنیا کالے لوگ کارے رو یہ جو عمل کر رہے ہیں نا یہ اسی کی ایک لڑی اسی کی ایک کڑی ہے بڑی طاقت ہے بہت قوت ہے اور اس وظیفے کی تاثیر اس وظیفے کا کمال حیرت انگیز ہے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اب کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے اللہ پہلے آپ کے دکھ ٹالے گا